السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآلہ وصحابہ اجمعین اما بارا میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پھر ایک بار ہماری قرآن سٹڈی کلاس میں جس میں ہم قرآن کی سورتوں میں سے سیلیکٹڈ ورڈسن سٹڈی کرتے ہیں الحمدللہ ہم ابھی ہماری سٹڈی میں پہنچے ہیں سورت القصص سورت القصص یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو سور نور کی بات سے شروع ہوا ہے اور سور احضاب سورہ 33 تک چلے گا اور سور قصص کا مطلب ہے سٹوریز قصے تو یہاں پہ قصے منچنڈ ہے خاص طور سے نموسہ علیہ السلام کا قصہ منچنڈ ہے اور قصے کے الگ الگ قصے وہ ایک بڑے قصے میں سے سٹوری میں سے الگ الگ اس کی سٹوریز منچنڈ ہے اس سورہ میں اور یہ سورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے کئی ایسے ایسپیکس ہیں جو ہائیلائٹڈ ہیں اور جن کے تعلق سے ذکر ملتا ہے اس سورہ کے اندر ہامان کیریکٹر کا انٹرڈکشن ملتا ہے اور قارون کا انٹرڈکشن آتا ہے یہ سورہ کے انڈنگ میں قارون کا ذکر ہے اور قارون کی سٹوری تھوڑی ڈیٹیل میں ذکر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کے اندر کئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں I said I hope I'm back اور میں back ہی رہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ میرے براترزن سسٹرز جب ہم یہ سٹوری پڑھتے ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری میں کئی پیرلیلز ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا اپنے شہر کو جو مصر میں سے تھے انہیں چھوڑ کر مدین جانا پڑا ایک خوف کے حالت میں وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر جانا ہوا موسیٰ علیہ السلام دس سال تک وہاں پہ تھے مدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ سال کی مدت وہاں پہ گزارنے کے بعد فتح مکہ کے ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے لیکن کل دس سال کی مدت حقیقت میں زندگی کے آخری دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے مدینہ میں تو کئی تابی ویلز ہیں ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ایک اور بات آپ دیکھوں گے کس طرح سے اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے اور اس کی کتنی ساری عبرت کی باتیں ہیں ہم سب کے لئے چلی without any introduction further introduction ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ قصص 88 آیتے ہیں اس میں اور شروعات تو سین اور میم یہ تین تو سین میم سے شروعات ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تل کا آیات الکتاب المبین اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ آیتیں ایک روشن کتاب کتاب المبین ایک بالکل واضح کلیر کتاب کنفیوزنگ کتاب نہیں ایک کلیر کتاب ہے کتاب المبین نبی صلی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ اس کا اس کا صفت ہے کیا صفت ہے مبین واضح ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم پڑھ کر آپ کو آپ تک آپ تک پڑھ کر پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نتلو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جو واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بلحب اس کی ریالٹی اس کی کیا ریالٹی ہے یہ کس کے لیے ہے ایمان والے قوم یعنی یہ پورے واقعے میں سے جو عبرت کی باتیں نصیحت کی باتیں کون لوگ لے پائیں گے سب لوگ نہیں لے پائیں گے جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس میں سے نصیحتیں لیں گے اس میں سے عبرتیں لیں گے اس میں سے باتیں سیکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِرَوْنَ عَلَىٰ فِلْأَرْضِ یقیناً فِرَوْن عَلَىٰ اپنے آپ کو بہت بڑا بنا رکھا تھا فِلْأَرْضِ ہاں اپنی بہت بڑائی میں تھا زمین پر وَجَعَلَىٰ أَهْلَهَا شِيَعَان اور یہ دیکھی اس کی سٹرائیجی فیرون کی سٹرائیجی ہاں ایکسپوزڈ ہے کیوں ایکسپوزڈ ہے تاکہ ہم پہچان لیں کہ کس طرح سے دنیا کے فیرون کام کرتے ہیں وَجَعَلَىٰ أَهْلَهَا شِيَعَان فیرون نے اس کے جو زمین کے جو لوگ ہے ان کو گروہ گروہ میں باتا تھا فیکشنز میں بنایا تھا کیوں يَسْتَدْإِفُوْ تَوْئِ فَتَمْ مِنْهُم تاکہ اس کے ذریعے ان کی ایک گروہ کو کمزور بنایا جائے یہ الفاظ پر غور کریے يَسْتَدْإِفُوْ تَوْئِ فَتَمْ مِنْهُم ان میں سے ایک گروہ کو اس کے ذریعے کمزور کرے اب بڑا وہ گروہ کس کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے يَذَبِّهُ عَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ يَذَبِّهُ عَبْنَاهُمْ ان کے بیٹوں کو وہ زباح کر دیتا تھا قتل کر دیتا تھا مار دیتا تھا وَيَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا اس آیت کی تفسیر میں ہمیں کیا ملتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مقصد تو یہ تھا جیسے کہ یہاں ذکر ہے يَسْتَدْإِفُوْ تَوْئِ فَتَمْ مِنْهُمْ تاکہ ان میں سے گروہ کو کمزور کرے تو کمزور کرنے کے لیے تاکہ ان کا بنی اسرائیل کا مین پاور زیادہ نہ بڑھ جائے تاکہ بنی اسرائیل کا جو مین پاور بہت بڑھ گیا تو وہ غالب آسکتے ہیں اور مرد حضرات زیادہ بڑھ گئے آدمی زیادہ بڑھ گئے تو آدمی کل جا کر خطرہ بن سکتے ہیں اگر ان کی پاپلیشن بہت بڑھ گئی یہ بھی ایک مقصد ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی فیرون نے ان کے لڑکوں کا قتل کیا تو آپ کو پتا ہوگا مشہور واقعہ کے مشہور جو بات بیان کی جاتی ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہوگا جو آ کر اس کا خاتمہ کرے گا اس کے پوری طاقت کا اور مصریوں کا پورا خاتمہ کرنے والا ایک بنی اسرائیل میں سے کوئی ہوگا تو فیرون نے ایسا خواب دیکھا تھا یہ بیان کیا ہیتا ہے تفسیر مقصر بیان کیا ہیتا ہے لیکن وہ مقصد کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی مقصد تھا کہ ان کو کمزور کرنا ان کے مین پاور کو کم کرنا جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دونوں چیزیں ساتھ میں ذکر ہیں اچھے یہ جو شیعان ہے یعنی کہ گروہ گروہ بنانا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو آپس میں باٹ دیا جائے گروہ گروہ میں باٹ دیا جائے تو ان کو کمزور کر دینا آسان ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تم کمزور مت پڑو اور گم میں متاؤ تم ہی غالب آؤں گے اگر تم مومن ہوتا یہ سورہ انفال کے آیت نہیں ہے یہ دوسری جگہ کے آیت ہے سورہ عمران کی ہے سورہ انفال کے آیت میں فورٹی سکس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم کمزور پڑھ جائے اگر تم آپس میں بڑھ جاؤں گے تو تمہاری تدھباری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے تم لوگ کمزور ہو جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے سورہ انفال سورہ آنٹ آیت نمبر فورٹی سکس لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کو شرک مت بولو اوہ کمزور پڑ جائے گے شرک کو شرک مت بولو بدت کو بدت مت بولو حرام کو حرام مت بولو غلط کو غلط مت بولو نہیں 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 دو اور دو چار تم بولتے ہو تم دو اور دو پانچ ملتے ہو تم دو اور دو چھے بولتے ہو ہم سب صحیح ہیں تم سب صحیح کسی کو غلط مت بولو ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے شریعت کا طریقہ نہیں ہے شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ آئیے ہم سب قرآن و سنت پہ آکے ایک ہو جاتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے حبل اللہ اس کو تھام لیتے ہیں اس پہ آکے ایک ہو جاتے ہیں قرآن و سنت میں جو بات آتی ہے اس پہ جا کے یونائٹ ہو جاتے ہیں یہ بات ہے اصل نا یہ بات تو اصل نہیں ہے نا کہ سب چیز صحیح صاحب صحیح کسی کو بھی غلط مت بلو شرک کو بھی غلط مت بلو بدت کو بھی غلط مت بلو کوئی غلط چیز کو غلط مت بلو ارے بڑھ جائیں گے باتوں مت نہیں بھائی آپ دو باتوں میں فرق سمجھیں ایک کیا ہے صحیح بات خیر خائی کے ساتھ بتانا اور تاکہ ہم سب آؤ حق پہ آکے یونائٹ ہوتے ہیں اور دوسری چیز کی کسی مسئلے میں اگر کوئی نہیں بھی مان رہا ہے تو فی اللہ نے اختیار تو دیا ہے انسان کو کہ اممہ شاکرین اممہ کفورا اور چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرو ایک دوسرے کے ساتھ جب تک وہ کلمہ گو ہے ایک بھائیچارگی رہتی ہے اور اتنی بھائیچارگی کے تحر کچھ قومن مقاصد حل کرنے کے لیے یونائٹ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہاں پر دنیا کے فیراؤنوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وَجْعَالَ أَحْلَهَا شِيَعَان کہ وہاں کے زمین والوں کو وہ رہنے والوں کو گروہ گروہ میں باٹھ کر کے يَسْتَدْ اِفُو قَوْئِ فَتَمِنْ ان میں سے گروہ کو کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے باٹھ کرنا یہ بات کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ آگے ہم جو قارون کا واقعہ پڑھیں گے تب یہ چیز کو ہم پھر سے ریفر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ سْتُدْعِفُ فِي الْأَرْضِ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ عَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ سْتُدْعِفُ فِي الْأَرْضِ ایسے لوگوں پر جنہیں زمین میں اپریس کیا گیا تھا بہت کمزور جنہیں بہت ظلم ہوتا تھا ایسے لوگوں پر نَمُنَّا ہم ان کے اوپر احسان کریں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایسے لوگوں پر احسان کریں وَنَا جَعْلَهُمْ عَيْمَّةً اور ہم انہیں لیڈرز بنائیں وَنَا جَعْلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں وارثین بنائیں یاد رکھئے اِنَّمَالُ اسْرِ اسْرَا ہر مشکل کے ساتھ آسان نہیں ہے تو مشکلیں جب برداشت کرتے ہیں تو یہ وعدہ اللہ کا یاد رکھنا ہے مشکل کے ساتھ آسان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسے جو کمزور لوگ دبے کچھلے لوگوں کو جو بَنِی اسرائیل اس وقت پر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو کیا بنایا ان کو عیمتہ نہیں یعنی لیڈرز بنا دیں ایسے لوگوں کو لیڈرز بنایا جو دبے ہوئے لوگوں کو لیڈرز بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر کیا ہے انہیں وارث بنایا وارث بنایا اس میں ایک بات میں انڈکیشن ہوتا ہے کیونکہ وارث تو کسی کے بعد ہی کوئی ہوتا ہے اس میں فیرون کے خاتمے کا ایک اشارہ مل رہا ہے یہاں تو بات ہوئے ہونے سے پہلے پورا واقعہ ہونے سے پہلے کی بات تو یہ جو پوری جو بات آ رہی ہے یہ انٹرڈکشن ہے وہ سٹوری ابھی بس شروع ہونے والی ہے لیکن یہ سٹوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کمزور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لیڈرز بنایا وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم انہیں زمین میں جمع دے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور ہم بتائے فیرون کو ہامان کو اور دونوں کی فوجوں کو وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وہ چیز بتائیں جس چیز کا انہیں ڈر تھا جو چیز کا انہیں ڈر تھا ان کو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ بتایا جائے انہیں انہیں سزا ملے اور دنیا میں ہی دیکھیں اور دنیا کے لوگ بھی دیکھیں اور ابھی تک دیکھیں ہم یہ چیز کو اچھے یہ دیکھیں ہامان کا ذکر ہے تو قرآن میں ہامان کا ذکر تقریباً سات جگہوں پر ہے اور وہ سات میں سے آپ دیکھوں گے کہ کچھ جگہیں اسی سورہ میں ہیں یعنی ہامان دیکھوں گے میں ہامان ورڈ سرچ کر رہا آپ کے سامنے تو سکس پلیسز یہاں پر ہے یہ جو ذکر ہے اور سکس میں سے سورے قصص کے اندر ہی سکس ایٹ تین جگہیں سورے قصص میں ہیں پھر سورے انکبوت میں ہیں اور سورے گافر میں ہیں اور ہامان کا ہمیں ذکر مل رہا ہے تو یہ دیکھیا سورے قصص کی ہم جس آیت پر ہیں تو ہامان کے تعلق سے بعض کرسچنز یہ اعتراض اٹھاتے کیونکہ ہامان کا ذکر بائبل میں نہیں ہے فیرون کے ساتھ میں ہامان کا ذکر کرسچن بائبل میں نہیں ہے تو وہ لوگ نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں اور بہت ہی بڑے بہت ہی آپسین ورڈز میں بہت ہی برے الفاظ میں انہوں نے الزام لگایا گولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہامان کا ذکر کہیں اور سے بائبل میں ایکچولی ہامان نام کا ایک کریکٹر ہے جو اس وقت کے فیرون کے زمانے سے اکارڈن ڈو بائبل ایک ہزار کے سال سال کے بعد کہیں پہ تھا بادشاہ ہامان کوئی اور ایریا کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن فیرون کے ساتھ میں یہ ہامان کو منا دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی لینگویج ہے جو اس وقت کی لینگویج ہے ریٹن لینگویج جو لینگویج کو دنیا کے لوگ گھل چکے تھے ہاں ہیلیوگریفکس جب یہ لینگویج ڈیسیفر کیے پچھلے 75 years کے اندر 75 سال کے اندر جب یہ لینگویج کو ڈیسیفر کیا پڑھنا سیکھا لوگوں نے تو وہ جو ریکارڈز ہے اس ٹائم کے تو اس ٹائم کے ریکارڈز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ٹائم کے ریکارڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن ایسے ریکارڈز ملیں جس سے ہامان کا ذکر فیرو کے ساتھ فیرون کے ساتھ تو وہ بھی کنسٹرکشن سے ریلیشن میں ملا ہے کنسٹرکشن سے ریلیشن میں ملا ہے اور یہ چیز کو میں نے اپنے دعوت دل سے کوٹس کے اندر میں نے کور کر کے سلائیڈز کے ساتھ بتایا تھا پورے پروفز کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہامان کا ذکرہ آ رہا ہے اور اگر آپ اس کے اندر قرآن والا جو سیکشن میں پروفیسیز یا پاسٹ نیشن کے بارے میں جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتا تھیں ابھی ہم نے ڈسکور کیا ہے زمان تو ہم نے سمجھا تو یہ ذکرہ ہے اور اس کے اندر فیرو کے ساتھ میں ہامان کا ذکر ملتا ہے اسی زمانے کے اندر چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی تو یہ سمجھنا ہے وحی کی الگ الگ قسمیں ہیں اور یہ وہ قسم ہے جیسے الہام کہتے ہیں اور الہام جو ہے گیر نبیوں کو ہوتا ہے اور اللہ تعالی یہ وحی یہ اللہ تعالی نے بھیجی کئی گیر نبیوں کا ذکرہ آ رہا ہے جن کے تعلق سے یہ الہام کا ذکرہ آ رہا ہے تو یہ وحی نہیں ہے جیسے ایک نبی کو وحی ہوتی لیکن ان کے دل میں بات آئی الہ امی موسیٰ ان اردئی ہی کہ تم دودھ پلاو اسے کسے موسیٰ کو موسیٰ کو دودھ پلاو کیوں اب یہ جو دودھ پلانے کا ذکرہ آرہا ہے کیوں کیونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جا کے پھر سے ملے تھے یہی دودھ کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کوئی اور دودھ کو نہیں پیا کسی اور کا دودھ پیناتیار نہیں تھے اور جب تمہیں ان کے تعلق سے ڈر ہو مطلب بہت ڈر آ جائے تو دریا میں دال دو اب یہ الفاظ پڑھئے یہ رادو یہ پھر سے آگے آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ الفاظ آنے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا موسیٰ کی ماں کو اور آپ یہ بھی بات سمجھ لیں یہ سرعہ کے اندر کس طرح سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکرہ آ رہا ہے اب یہاں پہ خوف کی معاملہ سنو کہ کس طرح سے فیران چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوگ قتل کرتے تھے لڑکا پیدا ہوا ہے خبر ملی تو قتل کرتے تھے اور پہلے تو شروع میں سارے لڑکوں کا قتل سب کے سب لڑکوں کا قتل ہو رہا تھا لیکن پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر سب کے سب لڑکوں کا تم قتل کر رہو گے تو ہم آئے یہاں پہ گلام کے طور پر کام کرنے والے آدمی بچیں گے ہی نہیں تو کچھ کرو تو اس وجہ سے فیران نے اور اس کی فوج نے لوگوں نے یہ معاملہ نافذ کیا کہ ایک سال سب لڑکوں کا قتل ہوتا دوسرے سال میں نہیں ہوتا تیسرے سال میں قتل ہوتا چوتھے سال میں نہیں ہوتا حارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں لڑکوں کا قتل نہیں ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں لڑکوں کا لڑکوں کا قتل کر رہا تھا فیران اور اس کی فوج تو اب یہاں پر ایک خوف کا معاملہ اب سوچو کیا معاملہ ہے کس طرح سے وہ سپاہی آ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اردئی ہی کہ دودھ پلاؤ اس کی تفسیر میں آتا ہے اردئی ہی خاص کیوں ذکر ہے دودھ پلانے کا خاص کیوں ذکر ہے دودھ تو ماں پلاتی ہے بچے کو اس میں خاص ذکر کرنے والی کیا بات تو اردئی ہی جو ہے نا یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ماں کے دل میں دالی بات تو اس میں خاص کیا بات ہے کہ دودھ پلاؤ کیا ہے معاملہ اس کی دو تفسیریں ملتی ایک تو یہ کہ یہ دودھ پلانا جو مستقل جو انہوں نے اچھی طرح سے دودھ پلایا وہ ایک تعلق ایسا جڑا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور دودھ کو نہیں ہوئی کیا ایک اور چیز یہ بتائی جاتی ہے حکمت اس میں کہ فیرون کے جب سپاہی آتے تھے اب وہ لوگ کیا سنیں گے بچے کی کوئی آواز آ رہی ہے اور وہ کوئی بچے کی آواز آئے گی تو ڈھونڈیں گے اندر جائیں گے دیکھیں گے تو اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ابھی بچے اٹھا اٹھا کوئی بچے اٹھا رہا ہو چاو بندی نہیں کر رہا ہے سپاہی آ رہے ہیں تو اردی ہی دودھ پلاو سا تو اس طرح سے کم سے کم خاموش ہو جائے اس وقت پر تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کس طرح سے انہوں نے بچایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ارے آواز باہر نہ چلے ارے سپاہی باہر آ رہے ہیں اور فائن خفتی علیہ اور جب در ہو جائے فالقی ہی فی الیم تو جب در ہو تو اسے سمندر میں دریا میں دال دو تو دریا میں دالنے کی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ درنے آلی بات ہے ماں کے سے اپنے بچے کو دالنے ہی اور کس چیز میں وہ اس تابوک میں دال کر یہ جو وہ تھا اس کے اندر ڈبے میں جو بڑا ڈبہ آئے اس کے اندر دال کر پھر وہ اس کے اندر دریا میں دالو تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہی جو بات ان کے دل میں آئی اور یہ اللہ کے طرف سے کوئی بات آتی ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے طرف سے انہوں نے ویسا کیا کب کیا جب در کا معاملہ ایسا تھا کہ اب ان کو پتا تھا کہ کبھی بھی آ کر یہ روپ پکڑ لیں کبھی بھی آ کر بچے کو لکھے جائیں گے قتل کر لیں تو انہوں نے کہا دالیں وہاں پہ دریا میں دالیں اور ابن کثیر نے تو اس کی تفسیر میں یہ دیا ہے کہ وہ کنٹینیوز دالتی تھی مطلب کنٹینیوز دالتی تھی لیکن رسی بان کر کے وہ ڈبے پہ رسی بان کر کے تاکہ اس سے کھیچ کر کے واپس لائے جا سکے واپس لائے جا سکے لیکن کبھی ایک بار ایسا ہوا کہ نہیں تھا معاملہ اور وہ بہ کر آگے چلے گئے لیکن دوسری طرف یہ بھی تفسیر آتی ہے کہ نہیں علقی ہی فیل یمی کے اندر یہ ہے کہ خاص وہ اس حیبت کے معاملے کے اندر ہے کہ اب یہ اس چوئیشن میں دال دو دال دو اس کے اندر اور جانتے ہوئے کہ دریہ بہا کر کے کہاں لے جائے گی کہاں لے جائے گی اکسل مدینہ شہر کے وہ جو پونے کا حصہ جہاں پہ فیرون کا محل تھا جو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے آگے تو اس جگہ پر پھر کیا ہوا فلتکتہو آلو فیرون فلتکتہو آلو فیرون فیرون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اسے اب وہ لے جا کر وہ ڈبا پہنچا کہاں پہنچا فیرون کی گھر والوں تک یعنی فیرون کے محل تک وہ پہنچ گیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُّوَ لَهُمْ تاکہ موسیٰ ہو جائے ان کے لئے عَدُّوًا دشمن وَحَزَنًا عَرْقَمْ اِنَّا فیرَونَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُمَا یقیناً فیرون حامان اور ان کی فوجیں یہ خطاکار تھے خطاکار تھے ظلم زیادتی بربریت یہ سب کی انہوں نے انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سزا ملے وَقَالَتِمْرَاتُ فیرَونَ اور یہی سیکنڈ کیریکٹر اور یہ سیکنڈ ایک عورت آ رہی ہے وَقَالَتِمْرَاتُ فیرَونَ فیرون کی بیوی نے کہا قُرَتُ عَيْنِنْ لِي یہ ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہوگی لی وَلَق میرے لئے اور تمہارے لئے اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں بعض گرمیٹیکل تفسیر ہیں جیسے جلالین اور دوسری تفسیر ہیں تو وہ ورڈز کو بھی بتاتے ہیں کس کے نئے یہ ورڈز نوپس کرو تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے لی وَلَق یعنی ان کی فیرون کی بیوی آسیا علیہ السلام انہوں نے لی اور بعد میں الگ کر کے کہا میرے لئے اور تمہارے لئے الگ کر کے بتائیں لانا نہیں کہا ہمارے ان دونوں کے لئے کیوں؟ کیونکہ وہ فیرون کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوتی تھے فیرون کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوتی تھے لَا تَقْتُلُوهُ ہاں لَا تَقْتُلُوهُ اس کا قتل مت کرو اس کا قتل مت کرو اَسَائِن فَعَنَا اَوْ نَتْتَخِذُهُ وَلَدَن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسے یہ بچے سے فائدہ ہوگا یا ہو سکتا ہے نَتْتَخِذَهُ وَلَدَن ہم اسے بیٹے اب بیٹے طرح بنا لیں گے وَهُمْ لَا اَشْعُرُون اللہ تعالی نے کہا لیکن انہیں پتا نہیں تھا اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے اللہ کا پلان کیا چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنا پلان بنانے لیں گے اللہ کا کیا پلان ہے وَهُمْ لَا اَشْعُرُون انہیں شعور نہیں تھا اب یہاں پہ یہ جو ورڈز ہے یہ مصر میں دوسری بار آ رہے ہیں سنائی دے رہے ہیں مصر میں اور ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن سٹڈی میں یہ ورڈز دوسری بار آ رہے ہیں اس سے پہلے کس کے لئے آیا تھے کون سے نبی کے لئے آیا تھے یاد کریں گے آپ کسے کلک ہوا چیٹ میں بتائیے یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ہم پڑھ چکے قرآن میں لیکن دوسرے نبی کے تعلق سے پڑھا ہے اور دوسرے ایک نبی جس کی پیرلیل سیچویشن بہت ساری چیزوں میں میچ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وَهُمْ لَا اَشْعُرُون انہیں شعور نہیں تھا اللہ کا پلان جو چلتا ہے تو فیرون کی بیوی رہے ہیں کس طرح سے پٹ اپ کیا اور فیرون کے سامنے بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اچھا ایک جواب آ گیا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کے تعلق سے کس نے کہا تھا عزیز نے کس نے کہا تھا ان کی بیوی کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں سے بیٹا بنائیں گے یا پھر یہ بہت ینف آنا کام آئیں گے سیم ورڈز سیم ورڈز اور کہا پہ ہے یوسف علیہ السلام مصر کے اندر دوسری بار یہ ورڈز آ رہے ہیں اور وہاں پر یوسف علیہ السلام پہنچے تھے کہا یوسف علیہ السلام پہنچے تھے کس کے عزیز کے ایک محل میں ہی پہنچے تھے یوسف علیہ السلام بھی ایک محل میں پہنچے تھے مصر علیہ السلام بھی ایک محل میں پہنچے تھے اور یہ الفاظ وہی الفاظ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات فیران کی بیوی نے کہا اور اب یہاں پہ ایک عورت کا ذکرہ آ رہا ہے جو بہت خوش ہے اور یاد رکھئے یہ ایک اور ریلیشن ہے یہ ایک تائب کی ایک گارڈین مدر ماں کے رول میں ماں کی حقیقی والدہ نہیں ہے وہ لیکن ایک جس کی گارڈین کی گارڈینشپ میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے والے ہیں یہ ایک سیکنڈ مدر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک ریال ماں ہے حقیقی ماں جو پھر سے ملنے والی ہیں لیکن یہ ایک دوسری ماں اور جن کے بارے میں کیا آتا ہے جو چار ایگزمپلری عورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے فیرون کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان خبول کیا اور مصریہ تھی وہ ایجپشن تھی یعنی چار جو جو بالکل مثالی عورتیں ہیں ان میں سے ایک ہم دیکھتے ہیں ایک تو مریم علیہ السلام جو اہلے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں اور دوسری آسیا اور تیسری فاطمہ رضی اللہ انہا اور خدیجہ رضی اللہ تو یہ دو عرم میں سے مطلب چار مثالی عورتوں میں سے تو ایک مصری عورت بھی جو ہے آسیا اور جن کی پرورش میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو ماہوں کا انتظام کیا انتظام کیا اب یہاں پہ ایک عورت تو بہت خوش ہے لیکن دوسری وہ بھی عورت ہوئی آپ کا ناچی جو بہت گمگین ہے اور اگلی آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قریب تھی کہ وہ بتا دیتی ایسا کچھ کر لیتی کہ پتا چل جاتا لوگوں کو کہ ایک بچہ ایسا ہوا ہے اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہیں کی ہوتے تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائیں یاد رکھو یہ بات کو میں بھائیوں میں بہنیں یاد رکھو اس بات کو دل میں زندگی بھر یادت دو زندگی میں آزمائش سے جب گزرو تقلیف سے جب گزرو اگر آپ صبر کے ساتھ امتحان میں پاس ہو کے گزریں گے لی تکونہ من المومنین تو کیا ملے گا یہ نام میں لی تکونہ من المومنین کہ ہو جاؤ مومنوں میں سے اور ان کا ایمان کا درجہ اور بلند ہوا کن کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انہوں نے اس وجہ سے ان کا ایمان کا درجہ بلند ہوا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اس طرح سے کیا گے جا کر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پسیہ پیچھے جاؤ مطلب دریا میں جب بہ کر جا رہا تھا تو کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ اب یہاں کتنا انسٹرکشن بس اتنا ہی پسیہ اب وہ لڑکی کتنی سمجھدار کتنی عقل مند لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام ہمیں تفسیر نمیتا ہے کہ اس کا نام بھی مریم تھا تو کتنی سمجھدار کتنی عقل مند لڑکی اتنا سا انسٹرکشن اسی ہی اور اس نے جا کر آگے کتنے اچھے اچھے کارنامیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کا ذریعہ فَبَصُّرَدْ بِهِ اَنْجُنُوْبِن تو وہ دیکھتی بھی جا رہی ہے اَنْجُنُوْبِن یعنی کہ ایک ڈسٹنس سے ایک سائٹ سے یعنی کہ آنکھ کے سائٹ سے اور جسے وَهُمْ لَائَشْ وُرُون انہیں شعور نہ ہو انہیں پتا نہ چلے کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے وہ اسے کیونکہ دیکھیں گے ادر ایسے بلکل بتا کر تو لوگوں نے کیا دیکھ رہی ہے ارہی اچھا یا تو بچہ ہے اس کے اندر تو وہاں پہ فیران کے سولجرز کو بھی مل جاتا اور ہو جاتا پورا پلان فیل لیکن یہ اقل مند بچی تھی فَبَسُرَتْ بِهِ انجون وَبِن اس طرح سے یعنی خیرتے ہوئے جس طرح سے وہ کر رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو وَهُمْ لَائَشْ وُرُون پتا نہیں چلا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِن قَبْل اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حرام کر دیا مرادیا دودھ پلانے والیوں کو من قبل اس سے پہلے مطلب وہ کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھا اب یہاں پہ کیا تھا کتنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی بہت پیارہ بنایا اس میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسیب الاسلام کی سمیلیارٹی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیبی کی طور پر بہت پیارہ بنایا جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ہم نے ان کے لئے محبہ دل میں محبت دال دی یعنی یہاں تک آکے فیرون کے بھی دل میں فیرون کا بھی دل جتنا سخت ظالم بادشاہ اس کے بھی دل میں محبت آ گئی اور نہیں قتل کیا نہیں قتل کیا اس نے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا اس کی بیوی کی بات فیرون نے مان لیا تو اللہ تعالی جسے جہاں سے بچانا چاہے اب یہاں دیکھو یہ دودھ نہیں پینا یہ کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے سوچو کہ کوئی بچا ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے لیکن یہ چیز ذریعہ بنی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہے بتا کے چلتا ہے کہ کمی کمی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن وہ چیز ذریعہ ہوتی بچے نہیں کی من قبل تو فقالت تو یہ بچی جو وہاں فیرون کے محل کے باہر تک پہنچ گئی تھی اب وہ دھوننے کے لئے لوگ نکلے تفسیر میں آتا ہے کہ دھوننے کے لئے نکلے کے کون مل جائے جو اس کا دودھ پی لے گا ہے بچہ تو فقالت اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں تمہارے لئے کفالت کر لے اور وہ اس کے لئے ایک خیر خواہ رہیں گے تو پوچھا بھی اس تفسیر میں آتا ہے پوچھا بھی کہ کیوں تمہیں ایک ایسا میں ایک خیر خواہ ہوں گے اس کے لئے تو اس نے کہا کیونکہ تاکہ آپ لوگ پیمنٹ ہوں گے تو تمہارا خیال رکھیں گے تمہارے بچے کا اس طرح سے سمجھدار لگی تھی بہت تو یہاں پر یہ نہیں بتایا میرے گھر میں میں لے آتا کہ ایک گھر ایک گھر کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر کیا ہوا موسیٰ اسلام کو اللہ تعالی نے بتایا ہم نے انہیں لوٹا دیا اپنی والدہ کے پاس تاکہ ان کی آنکھوں کو تھنڈک ملے وَلَا تَحْزَنَا اور وہ گم میں نہ رہے وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے وَلَكِنَّا اَقْسَرَنَا سِي لَا يَعْلَمُونَ لیکن اَقْسَرَنُو یہی تو نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے یہ سرہ کے تھیم میں سے یہ تھیم میں سے ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے یہ بات کو یاد رکھی گا یہ تھیم میں سے اس سرہ کے جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اللہ کا وعدہ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اب یہاں پر کیا ماملہ تھا کہا تو وہ خوف زدہ دہشت زدہ دن دن ایسے گزار رہی اور کہا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے محل تک پہنچے اور پھر وہ لوگوں نے ڈھونڈا کسی کا دونی پیئے دھونڈے دھونڈے وہاں والدہ کے پاس آئے اور پھر تقصیر میں آتا ہے کہ والدہ کو کہا گیا کہ تم محل میں آ جاؤ رہو یہاں پر لیکن نے اس نے کہا کہ نہیں میرے شوہر ہے بچے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر لٹا دیا گیا اپنی والدہ کے پاس دودھ پلانے کے پیریٹ میں واپس لٹا دیا گیا اور اس کے بدلے میں پیمنٹ بھی مل رہا ہے وہاں محل سے ابھی پیمنٹ ملے گا کیونکہ محل کا کام کر رہی ہی مطلب سوچو حفاظت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی وہاں جو خوف اور دہشت زدہ تھی وہ ایوری ڈے تو اس کے اندر خوف کے بعد آمن آ گیا اور کیا ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیمنٹ بھی مل رہا اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیمنٹ بھی مل رہا ہے محل سے مل رہا ہے سیفٹی کے ساتھ اب وہاں پہ وہ ڈرڈر کے جو معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس سال میں پیدا ہو گئے اس سال میں پیدا ہو گئے جس سال میں فران بچوں کا قتل لڑکوں کا قتل کر رہا تھا لیکن اللہ چاہے تو وہ سال میں بھی اللہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے اور حفاظت بھی کیسی with payment پیمنٹ کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا پتا چلا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو وعدہ انہیں ان کے دل میں آیا تھی جو بات جو ان کے دل میں آئی تھی وہ سچی تھی بات اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا اور ان کے لئے کوئی گم کی بات نہیں رہی کوئی خوف کی بات نہیں رہی اب وہ بالکل اتنان اور سکون کے ساتھ تھی اپنے بچے کے ساتھ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَا اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَا اور مضموط ہو گئے اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے لئے بَلَغَ شُدَّهُ کا ذکر ہے لیکن وَسْتَوَا جو ہے وَسْتَوَا تو یہ خاص بات ہے یعنی فُلْ سٹرنڈ یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لئے ذکر آ رہا ہے آتَئِنَهُ حُکْمَ وَعِلْمَن یہ حُکْمَ وَعِلْمَن نیوسف علیہ السلام کے لئے بھی ذکر آیا تھا کہ ہم نے انہیں حکمت دی حکم کے اندر سب چیزیں آتی ہیں مچورٹی آتی ہے ججمنٹ آتا ہے آتھارٹی آتی ہے مطلب ایک پرسنیلٹی ان کی ایسی بنائیں کہ بلکل حکمان یعنی کہ آتھارٹی والی پرسنیلٹی تھی مچورٹ پرسنیلٹی تھی حکمت والی پرسنیلٹی تھی حکمہ و علمان و علم بھی دیا وَقَذَالِكَ نَجْزِلْمُحْسِنِين اس طرح سے ہم اچھے کام کرنے والوں کو نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں میں یہ دنیا کے اللہ کی نامات میں سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو نوازتے ہیں اللہ نے نہیں کہا محسنین کو نوازتے ہیں اگر آپ اور ہم بھی اگر محسنین بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمہ و علم یہ دونوں چیزیں اللہ ہمیں بھی دیکھا اور ہمیں بننا چاہیے دلالکہ نَجْزِلْمُحْسِنِين اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو نوازتے ہیں اللہ کی نوازش ہیں یاد رکھو آیت نمہ پندرہ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے گفلت کے وقت پر اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے اب ان کی کچھ ایکٹیوٹی پتا چل دی کیا ایکٹیوٹی پتا چل دی کہ وہ گفلت کے وقت پر شہر میں داخل ہوئے یعنی کہ ایسا ٹائم گفلت کا وقت کیا ہوتا ہے تفسیر میں آتا ہے کہ دوپیہر کا وقت جب لوگ آرام کر رہے ہیں خیلولہ ٹائم آرام کرنے کا ٹائم ہے دکانے بند ہیں ہاں شہر کے اندر موسیٰ علیہ السلام جہاں محل کے رہنے والے محل سے کہاں آئے ہوئے شہر میں کیونکہ محل کا ذکر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقسل مدینہ آگے آئے گا کہ اقسل مدینہ یعنی شہر کے بالکل لاسٹ ایڈیا میں محل تھا فیرون کا محل لیکن وہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں کس وقت پر ہی نہ گفلت ہی گفلت کا وقت ہے کوئی ساڑک پہ نہیں ہے خاموش وقت ہے اس سے یہ بات پتا چلتی کہ وہ محل کا رہنے والا شہزادہ وہ وہاں سے یہاں کیوں آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ وہ کون ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہے ان کی والدہ نے تو بتایا ہی اور فیچرز وغیرہ سے بھی پتا چلتا ہے بنی اسرائیل کا اور مصریوں کے فیچرز ٹوٹل الگ اور فیرون کو بھی شروع میں پتا تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے یہ محل کا شہزادہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے شہر پہ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پہ جا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اپنی طاقت حکمت علم کی دنیا پر لوگوں کی مدد کرتے تھے انہوں نے وہاں پہ پایا دو آدمی دونوں لڑ رہے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں فائٹ یہ ان کے گروں میں سے یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے اور یہ ان کے دشمنوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ مصری جو ہے نا بنی اسرائیل کے دشمن ہے اس طرح سے ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں روز کا معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ بہت ظلم ہوتے ہیں اب جو ان کے گروہ میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے جو تھا اس نے اس طرح سے بہت شدید مدد مانگی بہت شدید طریقے سے بہت زورتار مدد مانگی ان کے دشمن کے اوپر جو مصریوں میں سے تھا اس کے خلاف مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام گئے اب وہ چھڑانے جو معاملے میں وہ لڑنے پہ آ گیا مصری کسے بولتے ہیں پنچ کو بولتے ہیں پنچ کہاں پہ جیسے گردن کی نیچے سے لے کے نافتہ یہ جو ایریا ہے نا اس کے پنچ کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی موت ہو گئی اس کی موت ہو گئی مر گیا وہ ایک پنچ میں موسیٰ علیہ السلام کے پنچ کیا آپ اندازہ لواسکتے ہیں کتنے پاورفل تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہاں یہ تو شیطان کا کام یہ تو شیطان کے کام میں سے من عمل شیطان شیطان کے کام میں سے مطلب یہ نہیں کہہ رہے خود کا فالٹ نہیں کیونکہ خود کا فالٹ مان ریالی آیت میں ہم دیکھیں گے لیکن من عمل شیطان شیطان کے کام میں سے کیوں کیوں دیکھو بھی یہاں پہ کیا ہوا کسی کی موت ہو گئی نہیں سیئی تھا یہ ان کو روکنا چاہیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نیکس جو کیس ہوا اگلے دن ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا دوسرے کو روک رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ وقضہ ہونی آتا ہے یہاں پہ جو وقضہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو پنچ مارا تو نیکس جو انہوں نے بیسا نہیں کیا کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز اب یہاں پہ ایک مصری مناوہ ملے گا بعد میں جب دکانیں کھلے گی دیکھیں گے اب کون مارا مصریوں کے خلاف کون لوگے بنی اسرائیل ہیں تو پھر کیا ہوگا ظلم بڑے گا نا بنی اسرائیل کے خلاف تو ظلم بڑے جائے گا تو یہ تو ایک من عمل شیطان شیطان کے کاموں میں سے اب یہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو ادو و مدل و مبین یہ ادو و وہ تو شیطان تو ادو دشمن ہے واضح طور پر بہکانے والا ہے مطلب بہکانے میں بھی دھکے واضح بہکانے والا ہے وہ دل و مبین کلیر بہکانے والوں میں کلیر بہکانے والا ہے تو کلیرل ہی بہکاتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا احساس ہوا انہوں نے غلط کیا نا قالا ربی واہ اے میرے رب انی ظلم تو نفسی یقیناً میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے فغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے احساس ہوا انہوں نے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فغفر اللہ اللہ نے انہیں معاف کیا یہ اللہ نے بتایا ہمیں ہمیں بتا چلا کہ اللہ نے انہیں معاف کیا کیونکہ یہ ان سے بائی مستیک بھی ہوا وہ سچ مچ وہ لوگوں ظلم کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے گلتی ہوئی ان میں احساس تھا ان کے توبہ کا احساس اتنا برا اتنا وہ تھا کہ پران میں ذکر ہے کہ یہ امین آمال شیطان یہ غلط کام تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دل میں احساس بھی تھا اور ایک بات کیا بتاتے ہیں مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تو سٹیریو ٹائپ معاملہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ میرے گروہ میں سے ہیں منشیہ تھی ان کے گروہ میں سے تھا اب ضروری نہیں ہے وہ صحیح کیونکہ آگے جا کے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جو لڑ رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا وہ تھا وہ بھی غلط تھا وہ کوئی کم نہیں تھا تو یہاں پہ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس معاملے میں ججمنٹ میں بھی غلطی ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو یہ احساس ہوا ان کو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہا تھا تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یقینا قَالَ رَبِّي بِمَا عَنْ أَمْ تَعْلَيَا اب یہ سورا کے اندر یہ بھی بات دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حیبت جو آپ کو مجھے ایک ایک سننے والے کو ضرور یاد رکھنی تھی ہے کس طرح سے ہر لمحہ ہم اللہ سے کنیکٹر دیں کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام ہر حال میں اللہ سے دعا کرے قَالَ رَبِّي بِنَعْ بِمَا عَلَمْ تَعْلَيَا اے میرے رب کیونکہ تُو نے مجھ پر عَنْ عَمْ تَعْلَيَا مجھے تُو نے مجھ پر نعمت کیا انہیں احساس تھا نعمتوں کو فَلَنْ أَكُونَ زَحِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ تو میں ہرگز نہ بنو نَنْ أَكُونَ جو لَن جو ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کر دیتا ہے معنی یعنی مدارع کی منینی مستقبل کر دیتا ہے لَن فَلَنْ أَكُونَ زَحِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کہ میں کبھی بھی مجرموں کے لیے اے لام میں ہرگز کبھی بھی نہ بنو مددگار مجرمین کے لیے یہ آپ خمسط کے لیے کہ کبھی بھی مجرمین کے لیے ہمیں بھی مددگار نہیں بننا چاہیے فَأَذْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا تو صبح ہوئی اگلے دن کی صبح مدینہ میں خائفن موسیٰ اسلام پہنچے خائفن تھوڑا سا در کا حال تھا کل ان سے ایسا معاملہ ہوا ہے يَتَرَقْبُوا يَتَرَقْبُوا یعنی دیکھتے ہوئے مطبق خیال لگتے ہوئے کیا ہو رہا ہے کون دیکھ رہا ہے کون کیا ہو رہا ہے فَإِذَا لَزِسْتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ پھر وہ جس نے جس کی مدد انہوں نے کی تھی کل کل جس کی مدد کی تھی وہ کون جو بلی اسرائیل میں سے جو تھا جس نے مدد مانگی تھی فَسْتَغَاسَهُ الَّذِي تو وہ شخص وَإِذَا لَزِسْتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ جن کی مدد موسیٰ اسلام نے کی تھی ایک دن پہلے يَسْتَسْ 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 رِخُوهُ چلا کر کے کہا قَالَ لَهُ مُوسیٰ مطبق اس نے وہ چلا رہا ہے مانگ رہا ہے پھر سے پھر سے جھڑا کر رہا ہے قَالَ لَهُ مُوسیٰ اِنَّ قَالَ لَهُ مُبِين تم تو بہت ہی غوی ہوں غوی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اب دیکھتے ہو کہ بہکاؤ بہکانے والے مطلب غلط راستے پر بھٹکے ہوئے مُبین واضح بھٹکے ہوئے انسان تم خود بھی بھٹکے ہوئے موسیٰ اسلام نے جیسے اس کو کلیرلی کہہ دیا تو موسیٰ اسلام کی پھر سے اس نے مدد مانگی تو چلا مطلب وہ مدد مانگی اب یہاں کیا ہے موسیٰ اسلام نے کہا اس کے بارے میں لَغَوِيُ مُبِين اب دیکھیں آگے کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں فَلَمَّا أَنْ عَرَادَ میں یہ واقعہ چاہتا تھا آپ لوگوں بتا دوئے تھوڑا سا پھر ہم آگے بڑھیں گے فاسٹر سپیڈ میں لیکن یہ واقعہ میں بہت ساری لرننگز ہے اس میں فَلَمَّا أَنْ عَرَادَ اَنْ يَبْتِشَ اَنْ يَبْتِشَ الَّذِي هُوَا أَدُونَ لَهُمَا اب یہاں پہ فَلَمَّا پھر جب مانگا وہ مار رہا ہے یہ لگ رہا ہے اس کو اب وہ جو مصری سے مار رہا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے فَلَمَّا أَرَادَ اَنْ يَبْتِشَ بِلَّذِي هُوَا أَدُونَ اب یہاں پہ کیا ہے یَبْتِشَ یعنی دربن شدید بَتْشُن یعنی کیا ہے بَتْشُن بَتَشَ بَتَشَا کا مطلب دربن شدید زور سے ماننا فَتو موسیٰ اسلام نے ایک ارادہ کیا کہ اب بس اس کو روکوں بَتَشَا وہاں پہ روکنے کی بات آئی تو موسیٰ اسلام نے دونوں کا جو دشمن تھا اس کو روکنے کیا ہے تو قال یا موسیٰ اب یہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس کو کیا لگا کہ اب اسے مان میں آ رہا کیونکہ موسیٰ اسلام نے کہا غوی و مبین کہا تھا اب یہاں پہ کہا ہے یا موسیٰ انہیں کہ موسیٰ اسلام کو پہچانتا نام جانتا تھا وہ اس ٹین پر یا موسیٰ کہہ کرتا اور یہ کونسا وقت ہے صبح کا وقت یہ وہ دوپیر کا وقت نہیں جس وقت پہ کوئی نہیں تھا یہ صبح کا وقت ہے یا موسیٰ تُریدو ان تقتلنی کیا تم میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہو کما قتلتا نفسم بلمسی جیسے کل ایک شخص کا قتل کیے جیسے کل تم نے قتل کیا تھا ایسے کیا تم میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ پوچھ رہا ہے ان تُریدو اللہ ان تکونا جببارن فلال تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین پر جببار یعنی کہ تم زبرزدستی لوگوں پر فورس کرنے والے جیسے کلان قسم کے آدمے بننا چاہتے ہو فلال موسیٰ علیہ السلام تم نہیں چاہتے ہو کہ تم مسلحین اسلاح کرنے والے صدحار لانے والے میں سے نہیں بننا چاہتے ہو تم تو بس ایک جببارن فلال تو ایک سیکنڈ دکھیں تو می برادرز ان سسٹرز یہاں پر یہ اس نے ہی سیکرٹ آؤٹ کر اب یہاں پہ کیوں کیونکہ اس کو لگا بس موسیٰ علیہ السلام اسے ماننے کے لئے آ رہے ہیں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماننے ہاں بھی نہیں رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا کہ وہ جو ان دونوں کا دشمن ہے اس کو روکے اس کو روکنے کا ارادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا لیکن اس نے الٹا ہی سیکرٹ آؤٹ کر دی اب یہاں پہ ماملہ آؤٹ ہو گیا یہاں پر ایک تفسیر میں آتا ہے کہ وہ شخص جو لڑ رہا تھا مصریوں میں سے اس نے جاکے فیرون کے دروار میں بتایا دوسری چیز میں آتا ہے کہ جو پبلک جو صبح کا وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا لیکن ان شارٹ وہ بات وہاں تک پہنچ گئی وہاں تک پہنچ گئی اور اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہیں پر تھے ہائیڈنگ میں کہیں پہ جو تھے یہ نیک سی یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے ایک آدمی آیا من اکسل مدینہ شہر کے بلکل آخری حصے سے آیا جس جگہ پر فیرون کا مہن وہاں سے آیا اکسل مدینہ میں فیرون کا مہن یس آ دوڑتے وہاں قالا یا موسیٰ کہا اے موسیٰ ان الملاء یا تمیرون ابکا جو سردار سارے ہیں وہ تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں یا تمیرون مطلب یہ ہے کہ ٹرائل چل رہے ہیں تمہارا تمہیں سزا دینے کی بات ہو لیے تمہارے بارے میں اب یہ کون تھا اب موسیٰ علیہ السلام وہاں فیرون کے محل میں جب رہے تھے تو وہ جو ان کے ساتھ جو ان سے متاثر ان کی بات ان کے اخلاق ان کے انداز ان کی باتوں سے جو متاثر لوگوں میں سے تھے ان میں سے ایک ہے بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلم تھا حالانکہ مسئلوں میں سے تھا لیکن یہ ایمان والا تھا تو اس نے اپنے ایمان کی بنیاد پر آ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے انفرمیشن وہاں تک پہنچائے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یہ مت بھولئے موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قائلہ بھی مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام پہلے سے مسلمانوں میں سے ہی تھے پھر ان کو نبوت دلی تو ہمیں یہ نہیں بلنا چاہیے تو فَقْحَرَجَ مِنْهَا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفن ڈر کے حال یترقبو دیکھتے ہوئے خیال مطلب یترقبو ہر طرف دیکھتے ہوئے قَالَ رَبِّ نَجِّنِي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين اے اللہ اے میرے رب مجھے بچا لے ظلم کرنے والے لوگوں سے یہ جو قوم ہے ظلم کرنے والی قوم ہے ان سے بچا لے اللہ مجھے اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ اگر انصاف کا معاملہ ہوتا تو آدمی بولے نے انصاف والا دربار ہے اس کے سامنے جا کے اپنی بات پیش کرو پوٹ ہے اب یہ ظالم قوم تھے ان کا اندر پہلے سے تاثب تھا بنی اسرائیل کے خلاف یہ بنی اسرائیل کو تو لور لیول سمجھتے تھے غلام رکھے تھے بنا کر تو کوئی بنی اسرائیل میں سے ہے تو ان کا تاثب اب یہاں پہ نکل کے آئے گا مجھے صاحب کا کہنا کی بائی مستیک تھا یہ معاملہ تھا وہ چیز وہاں پہ نہیں سنی جائے گی وہاں پہ یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل میں سے ہونے کے بعد ایک مصری کا قتل کیا ہم تو میں نہیں چھوڑے گی یہی معاملہ تھا قتل کرنے والے مطلب انصاف کا معاملہ نہیں تھا منہ القوم الظلمی ظلم کرنے والے لوگوں سے اللہ سے مدد مانگی اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دعائیں ہیں موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بھی ٹینشن میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور جب انہوں نے اپنا رخ کیا مدین کی طرف مدین یاد ہے نا شوئی والے اسلام کا شہر مدین مدین کی طرف کہا ہو سکتا ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پر راستہ داد دے دے کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے کیونکہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے سکچی شارٹ راستہ وہی ہوتا ہے مطلب اب یہاں پہ فیران کا جو معاملہ ہے ایک شہر تک نہیں تھا فیران کی جو سلطنت تھی جو اس کی حکومت تھی کافی دور تک تھی کافی دور تک تھی اب موسیٰ علیہ السلام کو پوری فیران کی ایریا میں سے فاسٹ باہر نکلنا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ پکڑ لیں تو سواس سبیل سواس سبیل یعنی ساؤنڈ راستہ اور اس کا مطلب یہ سیدھا راستہ بھی ہے صحیح راستہ جو صحیح راستہ جس سے بچ کے نکل جائے وہ راستہ تو مدین کا پانی جو تھا وہاں پر پہنچے وجد علیہ امتن انہوں نے وہاں پہ پایا ایک کچھ لوگوں کو پایا امتن من الناس لوگوں کو پایا یسقونا وہاں پہ پانی پلا رہے تھے یسقونا پانی پلا رہے تھے کس سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا دُونِهِمُمْ رَعَاتَئِنِ اور ان سے الگ انہوں نے پایا کہ دو لڑکیاں ہیں تزودانی جو دور رہ رہی ہیں الگ رہ رہی ہیں اور کیا ہے معاملہ دو لڑکیاں ہیں یعنی اپنے جانوروں کے ساتھ وہ الگ ہیں اور یہاں پہ تزودانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہیں لیکن جیسے کہ کھچاؤ تزودانی ہیں دوسروں سے الگ جانوروں کے ساتھ جو ہوتا ہے جانور کھچ رہے ہیں جیسے تفسیر میں آتا ہے جانور ہو رہا ہے پانی پینا چاہ رہے ہیں وہ الگ رکھتے ہیں اپنی جانوروں کو کسی بھی الگ کر کے رکھتی ہی اب موسیٰ ایسا ہم وہاں گئے دیکھا یہ دو لڑکیاں الگ ہیں باقی سب جو لوگ ہیں جو باقی سب چڑھوائے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پھلا رہے ہیں موسیٰ ایسا ہم وہاں گئے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے ایسا نہیں باتیں ہیں انسیسری باتیں ہیں سیمپل سٹریٹ ٹو دا پوائنٹ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ جو چلواہ ہیں پلا کر کے نہ چلے جائیں اب وہ نا شیخن کبیر اور ہمارے اببہ جو ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں تو اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو لڑکیوں نے بتایا ریزن اور انہوں نے بھی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی دوسری ٹاپکس نہیں بات کی سیمپل سٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کلیر کٹ آنسر دیئے اب موسیٰ ایسا ہم نے کیا کیا ڈائرکلی نیکس ٹائر پڑی ہے فسقا لہما لے کے گئے جانگروں اور دودھ پلایا واپس دیا سوری وہاں پہ وہ پانی پلایا واپس دیا بس کچھ باتیں نہیں ایکسٹر باتیں میں یہاں سے وہاں ہوں تم کانوں کہاں رہتے ہو کچھ نہیں کچھ باتیں نہیں گئے واپس اپنے سائر میں جا کے جا کے بیٹھ گئے فقالا ربی انہ انی لما انزلتا ایلیہ من خیر فقیر کہ اللہ جو بھی خیر تمہیں ای طرف بھیجتا ہے اس خیر کے لئے میں فقیر ہوں اس کے میں مہتاج ہوں فقیر لفظ یہاں ہے کہ بہت شدید ضرورت میں فقیر مہتاج ہوں میں اب دیکھیں موسیٰ اسلام کس طرح سے اللہ سے ہر وقت دعا کر رہے ہر وقت یہ عادت بنانی ہے کچھ کر رہے اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو کوئی ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دعا کے لئے وضو میں ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھا سکتے بہت شیئی بات نہیں اٹھا سکتے تو بھی دلی دل میں دعا کر سکتے ہیں ربی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر اب یہاں پہ خیر جو ہے اللہ جو بھی خیر دے اب یہاں پہ کیا ہے وہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں گوکے پیاسے وہ تو تھی راستہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی منزل کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہیں بس آئے پہنچیں یہاں پہ مدین پہنچیں اور فقیر خیر ان فقیر اب اس میں ایک اور تفسیر یہ ملتی ہے یہ ملتی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے آگے رہنے والے لوگوں میں سے تھے یعنی ایسا نہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں آرے کیا وہ لڑکیوں کا معاملہ خود دیکھیں گے نہیں انہوں نے جا کے مدد کی کمزور بھی مدد کرنا ہی موسیٰ علیہ السلام کے نیچر میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے نیچر میں تھا کے کمزور کی مدد کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر کتنے یعنی خیر کے حریص تھے تو خیر فقیر جو ہے نا اس میں یہ بھی کہ اللہ مجھے اور موقع دے خیر کرنے کام کرتے ہیں میں جو بھی تو خیر کے کام کرنے کے موقع دیتا ہے میں فقیر ہوں اللہ مجھے اور خیر کام کرتے ہیں ایک اچھا کام کیا اور کہہ رہے ہیں لما انزلتہ علیہ من خیر فقیر دونوں چیزیں اس پر مراد اب اس حال میں ہے تو دیکھا وہ دونوں میں سے ایک لڑکی آئی چلتے ہوئے تمشی علیہ السلام شرم کے ساتھ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی چلنے کے انداز کا ذکر قرآن میں ہم لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے سارے انسان مسلمان پڑھتے رہیں گے تمشی علیہ السلام یہ لڑکی کیسے چلنا چلی مطلب حیاء کے ساتھ حیاء کا ساتھ میں نہیں لی مطلب حیاء کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروپرلی کور کر کے اور جو مطلب اپنے آپ کو ظاہر نہ کر کے حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہاں دونوں میں سے ایک قالت اس نے کہا کچھ بھی ایکسٹرہ باتیں نہیں قالت کہ میرے اببہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو بدلے میں دے جانگروں کو تو اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتا تو کلیر کیا بات کریں اب اببہ کی بات کریں خود کی طرف سے نہیں کہہ رہی ہیں ایک لین میں بات کہہ رہی ہیں اب یہاں پہ کیا ہے تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کو پیچھے چلے خود آگے چلے کیوں کیونکہ وہ لڑکی کے پیچھے چلے اس کی طرف نظر جائے گی موسیٰ علیہ السلام بہت اپنے پابند تھے موسیٰ علیہ السلام وہ لڑکی سے آگے آگے چلے اور اسے کہا کہ جہاں پہ ٹرن لینا ہے تو وہ ایک پتھر پھک کر کے بتا رہا اس طرح پتھر پھک کے بتا رہا اور وہ پتھر پھک کر بتا رہا ہے رائی جانا ہے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کا معاملہ کیا تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ فلم جاہو اب یہاں پہ پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ پہنچ گیا اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچ گیا اچھے ایک بات یہ بھی دیکھئے اس میں ایک بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی من خیرین فقید اس کے بعد یہ لڑکی آئی اور یہ بلا رہی ہیں کہ میرے اببا بلا رہے ہیں آپ کو تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے نہیں نہیں میں نے تو کچھ نہیں اللہ کے لئے کیا تھا اس لئے مجھے آپ سے کچھ نہیں چیئے اب بابا کو نہ بول دو نہیں نہیں اللہ نے بھیجا ہے نا تو قبول کرنے سے کھائے گیا کہ کوئی راستہ مل رہا ہے کوئی چیز مل رہی ہے تو نے لو بھائی آگے بڑھو تو ہم دیکھتے ہیں تو پہنچے وہاں پھر کیا ہوا جب وہ وہاں پہنچے اور سٹوری پوری سٹوری سنائی مطلب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ چھپایا کہ بھائی وہاں پہ میں نے مرڈر کیا ہے مجھ سے بائی مستی مرڈر ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگ کے نکلاؤں یہ کیونکہ یہ بات ہے نا مطلب کہ کوئی سے فرار ہونا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کلیرل ہی بتایا سٹوری بتائی پوری قصص قصص سے بتا چلتا ہے انہیں ساری سٹوریز بتائی یعنی پورا سٹوریز سے بتاتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کا وہاں یہ معاملہ ہے مصریوں کا یہ معاملہ ہے فیرون کا یہ زبنی میں اس کے دربار میں میں اس کے محل میں رہتا تھا میرا ایسا ایسا ماملہ ہے پوری سٹوری سٹوریز بتائی یعنی ایسا نہیں کہ چھپایا کہ میرا ایک سیکرٹ ہے سیکرٹ کو اپن کر دیا موسیٰ علیہ السلام کالالالہ تقف اب وہ جو لڑکی کے والد ہے ان کی فراسہ فراسہ کہتے ہیں سمجھ انسان کی سمجھ پہچان انسان کو دیکھ کر کے پہچان نہیں کیسا انسان اس کے اندر ان کے اندر تھی جب پہلے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ آدمی نے جو پانی پلایا جو پانی پلایا جانوروں کو اور کس طرح سے بھی یہ بھی تھا کیا بات کیا اتنی سی بات کیا جا کے بیٹھ گیا دیکھا نہیں نظروں کا خیال سب چیز ان کو پتا چلتی اب یہاں پہ بات سنی دیکھا انہوں نے اخلاق تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تقف نجوتا من القوم الظالمین تم اب بچ گئے ہو آپ بچ گئے ہو ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ کو بچا لیا نجوتا بچ گئے ہو تم بچ کے نکل چکے ہو تو یہاں پہ مدین میں ہے اچھا یہ کون تھے بعض تفسیر میں آتا ہے کہ یہ شوئیب علیہ السلام تھے خود اور کہیں پہ آتا ہے شوئیب علیہ السلام کے نیویو تھے یا ان کے نیویو لیکن اگر آپ دیکھوں گے تو اس کے اندر یہ بات ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ کیونکہ مدین شہر تو ختم ہو گیا تھا شوئیب علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور وہ لوگوں نے خبول نہیں کیا تھا مدین شہر تو شہر تو لازمہ سزا آگئی تھی ختم ہو گیا تھا شہر تو یہ ایک تائم پہ تو شہر ہے موجود تو یہ ہو سکتا ہے اس کے پہلے کی بات ہو سکتا ہے پہلے کی بات ہو اور شوئیب علیہ السلام تو ایکٹیولی دعوت میں انوالڈ آ دی تھی یہ جو جو دیکھ رہے ہیں آپ ہے شیخن کبیر یہ تو ایسے دعوت میں کوئی اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ وعالم اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے ذکر نہیں ہے اللہ نوز بیسٹ اللہ نوز بیسٹ کون تے تو اینیوے یہاں پر اینا خیرہ اب یہاں پہ سننے کیا ہوا اب قالت اہدا ہوا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نہیں کہا کب کہا کیسے کہا تفسیر میں آتا ہے کہ والد کو الگ بلایا الگ بلا کر کے کہا یا ابت استاجر استاجر ہو اے والد صاحب آپ انہیں اپوائنٹ کر لیجئے استاجر ہو یعنی کہ اجرت پہ اپوائنٹ کر لیجئے مطلب ویجز پہ سب سے بہترین جنہیں اپوائنٹ کرتے ہو مطلب اجرت میں جنہیں رکھا جائے جنہیں جس کو اپوائنٹ کیا جائے سالنی جوب پہ رکھا جائے سب سے بیسٹ وہ ہوتے ہیں القوی الامین القوی انہیں مضبوط ہو مطلب جو کام کرنا ہے اس میں صحیح ہونا اور امانتدار ہونا اب مان لو کوئی امانتدار ہے لیکن مضبوط ہی نہیں کام ہی کرنے نہیں آتا ہے اور کوئی کام تو بہت کرنے آتا ہے لیکن بہت چیٹر آدمی تو دونوں نہیں القوی الامین قوی الامین یہ موسیٰ اسلام نے کی تعلق سے اس لڑکی نے اپنے والد صاحب کو کہا اور یہ چیز پران میں ذکر ہے یعنی کہ ہم سب کے لئے بھی یاد دھیانی و نصیحت ہے کہ کیسے پسند کو جوپ پہ رکھنا چاہی ہے ایسے لوگوں کو پوائنٹ کرنا چاہی جو کام میں بھی مضبوط ہو اور پہلی چیز مضبوطی یہاں پہ ذکر ہے اور کوئی مضبوط ہو لیکن امانتدار نہیں ہو تو وہ بھی کام نہیں آئے گا لیکن دونوں چیزیں یہاں پہ ذکر ہے اچھا یہ بات بھی دیکھیں کہ جہاں پر ذمہ داری کی بات تھی ذمہ دار یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری مانگی تھی نا آخر میں ملک سے بادشاہ سے تو کیا کہا تھا کہ میں اس کے اندر میں اس کے اندر امانتدار ہوں اور علم والا ہوں مطلب دونوں چیزوں کا وہاں بھی ذکر ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹس کریے کہ وہ بیٹی ہو کر والد صاحب کو مشورہ دے رہی ہے بزنس کی مشورہ اور یہ بیٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرواہ کے طور پر مطلب وہ جانداروں کو چرانے کا بھی کام یہ دونوں بیٹیاں کر رہی تھی تو اس میں ہمیں یہ بھی بات مل رہی ہے کہ کوئی لڑکی بھی ہو کر والد کو یا فردھائی کو یا ہزبن کو کوئی بزنس کے تعلق سے مشورہ دے سکتی ہے ایسا نہیں کہ تم کیا بولوں گے تم تو لڑکی ہو تمہاں کچھ پتا ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک مثال بھی ذکر ہے قرآن کے اندر ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنے والد کو مشورہ دی بزنس کے تعلق سے کیسے پس ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے اور والد صاحب نے ان کی بات سنی آبیسلی جب وہ پورا ہینڈل بھی کر رہی تھی تو ان کے والد صاحب نے بات سنی اس تعلق سے قالا اب وہ والد نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نکاح کر رہا ہوں میری دو بیٹیوں میں سے ایک کو ہاتھا ہی نہیں دونوں میں سے کسی ایک کو میں نکاح تم سے کروں کہ اس شرط پر کہ تم آٹھ سال ہے آٹھ سال تک ہجج سال کو کہتے ہیں اسی سے حج آتا ہے حج کیونکہ سال میں ایک بار آتی ہے اس سے حجد بھی آتی ہے حجد جو بار بار آبی سیم بات گھونکتا ہے وہی سیم روٹ سے ہے اگر تم دس پورا کر لو تو یہ تمہاری طرف سے تو یہ کیا کہا میں اس شرط پر تمہیں شادی نکاح کرانے تیار ہوں کہ تم کس شرط پر کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی کو کرانے تیار ہوں کہ تم آٹھ سال یا دس سال تک میرے ہاں پر یہ عجرت پر کام کروں گے یہ تھا مہر اس میں مہر میں عجرت بھی ہونا یعنی یعنی کہ ویجز پر کام کوئی کرنا یہ بھی مہر میں ہو سکتا ہے اس کی دلیل ہے اور دوسری بات کیا ہوتی ہے دوسری بات اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ کسی کو کیا اپوائنٹ کر سکتے ہیں عجرت پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کیونکہ بعض لوگ اس کی جب دلیل دھونتے ہیں ہم ہر چیز کی دلیل قرآن حدیث میں سے دھونتے ہیں تو اس کی دلیل بھی یہاں پہ ملتی ہے ڈائریکلی لڑکے سے بات کرے اور ہمارے ہاں اس چیز کو عیب دار سمجھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے لڑکی کے والد ہو کہ بول گیا اس نے کئی بار کیا ہوتا ہے نا لڑکا سامنے ہوتا ہے مناہ سے بچھا لڑکا ہوتا ہے لیکن سالوں سال تک لڑکی کے والد یا فیملی امبرز نہیں بولتے ہیں ہم لڑکی والے ہم لوگ کیسے بولی کہ شادی کر رہا ہمارے بچی سے تو نہیں یہاں پہ ایک مثال ہمارے سامنے قرآن میں ہے کہ لڑکی کے والد نے ڈائریکلی بات کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے فرس میٹنگ میں انہوں نے فلاسہ تھی ان میں سمجھ تھی انہوں نے پہچان لیا ہیرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا اور کہا کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کرانا چاہتا ہوں اس شرط پر تو موسیٰ علیہ السلام وما اوریدوان اور میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی تکلیف دالوں یقیناً تم مجھے پاؤں گے انشاءاللہ تم مجھے پاؤں گے سالحین نیکوکاروں میں سے تم مجھے پاؤں گے نیکوکاروں میں سے اب یہ انہیں ان کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ یا دس سال میں تمہارے پر کوئی فورس نہیں کروں گا تو قالا ذالکہ بینی وہ بین ہے یہ تمہارے اور میرے درمیان ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت میں پورا کروں میں جو بھی آئی عمل جو بھی ان دونوں میں سے میں پورا کروں تمہارے اور میرے بیچ کر رہتے ہیں انہوں نے وعدہ نہیں کی کیونکہ کوئی چیز وعدہ کر لیتے پھر بعد میں کل بوجھ ہو جاتا کل مشکل ہو جاتا پورا نہیں کر پاتے تو یعنی اس میں ہمیں ایک حکمت ملتی ہے کہ تھوڑا کم وعدہ کر کے زیادہ دینا مہت نہیں اس بارے میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر آتی ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال پورا کی دس سال پورا کی تو عبداللہ بن عباس نے کہا دس سال پورا کی کیونکہ نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز ان سے کہی جاتی تو وہ منع نہیں کرتے یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا کہ جو چیز کوئی ان سے مانگ لے تو بھلے ہی ان کو بہت اچھا لگتا لیکن وہ ان کو دینی کی عادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو ایک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک میں آتا ہے کہ وہ بزرد نے کہا ایک میں آتا ہے دونوں نے کہا کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ علیہ ما نقولو نقولو ہے نا ہم جو دونوں کہہ رہے ہیں وکیل اس پر اللہ تعالیٰ نے کہہ باہم آگے ہم دیکھتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْعَجْلِ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے مدد پوری کر دی وَسَارَا بِعَهْلِهِ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے یعنی کہ اس سے پتا ہی چلتا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آدم کے ساتھ رکھا سَارَا بِعَهْلِهِ نکلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی ہاں پہ نہیں کہہ رہے سَارَا بِعَهْلِهِ نکلے کیوں؟ تفسیر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دل میں تمنا آئی کہ وہ وہاں جائے مصر میں جائے وہاں جائے چھٹکے جائے تھوڑا دیکھیں کیا ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ بات تو ڈالی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ درمیان میں ان کو نبوت مل جائے راستے میں آنس آمی جانبِ توری نارن قَالَ لِعَهْلِهِ هُمْ قُسُو لِعَالِهِمْ قُسُو اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ تو یہ میں تفسیر میں پہلے سے جا چکا ہوں یہ باتیں تو میں یہ سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں سورے پاہہ میں سورے شورہ میں تو اسی وجہ سے ہم یہ پارٹ سکپ کر کے ہم جب ہی سیدھا جا رہے ہیں یہاں پہ ایک بات جس نوٹس کرنے والی بات ہے آیت نمبر 33 میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَقَافُونَ يَقْتُلُونَ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا فہو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرا قتل کر دیں وہاں پہ اپنے جو سسور کے سامنے بھی انہوں نے اوپنلی کنفس کر لیا تھا میں نے ایسا کیا تھا یہاں پہ اللہ کے سامنے اللہ انہیں نبوت دے رہے ہیں اللہ تعالی تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بھی اپنی بات حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرا قتل کر دیں گے اس اعتبار سے ڈر ہے کہ پھر وہ مقصد کو کیسے پورا کریں گے پیغام کیسے پہنچائیں گے اگر قتل کر دی جائیں گے مطلب موسیٰ علیہ السلام کی آنسٹی سنسیاریٹی سٹریٹ فارور بات ہم پوری دیکھ رہے ہیں ان کی وسنائلٹی کو اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے درمان میں پہنچے اسلام کی بات کو نچلا بتانے کے لئے فیرون نے کہا مجھے تین سے مٹی سے مطلب کیونکہ وہ ٹائم کا جو کنسٹرکشن ہے نا کلے تین یعنی کیا ہے نا تراب یعنی مٹی ڈرائے مٹی تین یعنی کے ڈرائے کے ساتھ میں پانی مل کے کلے جو ہوتا ہے نا اسے تین کہتے ہیں فجع اللی سرحن مجھے میرے لئے بناو ایک ٹاور ایک ٹاور بناو سرحن اور لعلی اطلیو الہی موسیٰ تاکہ میں اوپر جا کے دیکھوں تو سی موسیٰ کے معبود موسیٰ کے گارڈ کو دیکھ کیا ہوں مجھے لئے ایک ٹال ٹاور بناو تاکہ میں وہاں جا کے موسیٰ کے گارڈ کو دیکھ کیا ہوں فینی لازنہو من القادبین کیونکہ میرا تو یہ گمان ہے موسیٰ جھوٹوں میں سے اب یہاں پہ ایک بات کیا مل رہی ہے کہ ہامان کا کنسٹرکشن سے تعلق تھا کیونکہ ہامان کو بنانے کہہ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریکارڈز ملے ہیں جو ہمیں آرکیولوجیکل ریکارڈز ملے ہیں اس کے اندر کیا آیا ہے وہ ریکارڈز کے اندر ہامان کا کنیکشن کنسٹرکشن سے ملا ہے جو بہت ہی تاجب کی بات ہے کہ آج یہ بات پتا چلینا بائبل کے نئے چیز ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کہا نا میں حق اللہ تعالیٰ حق بات بتا رہے ہیں اس کی ریال بات بتا رہے ہیں بائبل میں کہیں ذکر نہیں ہے اور ہامان کا ذکر ملتا ہے وہ بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ملتا ہے آپ کو ڈیٹیل لکھنی تو سلائیڈز کے ساتھ اب وہاں پر دعوت دل سے ایک کورس جو ایمان انسٹیٹیوٹ آب میں موجود ہے اس میں جا کے قرآن والے سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لالی اب یہاں کیا کہہ رہا ہے فیران کہ میں اوپر جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کے معبود کو دیکھوں اس سے کیا پتا چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی تھی جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ فاؤ کا عبادی بندوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہا نا وہ ہوا فاؤ کا عبادی بندوں کے اوپر ہے یا آسمان والے سپنے آپ کو سیف سمجھتے ہو یا رحمان اللہ علیہ شستوال اللہ عشق مستوی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی اسی لئے فیران کیا کہہ رہا ہے میں اوپر جا کے دیکھوں اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے فیران یہ نہیں کہتا ہے میں ہر جگہ دیکھوں فیران یہ کہہ رہا ہے میں اوپر جا کے دیکھ کے ہوں موسیٰ کے معبود کو مطلب مزاق اڑا رہا ہے لیکن کونسا ڈائریکشن بتا رہا ہے اوپر کا ڈائریکشن بتا رہا ہے یہ بھی دلائل میں سے دلیل ہے بھٹکا ہے کس نے کتنے سارے لوگوں کو بہکایا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں آیت نمبر 43 پہ آ رہا ہوں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا یہ جو پچھلے لوگ تھے فیران مصری یہ لوگوں کی فوجے وغیرہ سب دوب گئی جو موسیٰ اسلام کو کتاب بعد میں دی گئی وحی جو ان کو ملی یہ والی کتاب والی وحی جو ملی یہ بعد میں ملی بسائر الانس ایسی کتاب جس میں ایسے دلائل تھے لوگوں کے لئے وَحُدَا وَرَحْمَتَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہدایت اور رحمت اس لیے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کتاب بھیجی توریت توراہ جو بھیجی گئی اور یہاں پہ میں تین آیتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وَمَا كُنْتَ بِي جَانِ بِالْغَرْبِ کہ آپ وہاں پر ویسٹرن سائٹ پہ نہیں تھے اس قَدَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ جب موسیٰ کو حکم دیا گیا مطلب یہ جو تور کے ویسٹرن سائٹ پر کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ وہاں نہیں تھے اے نبی آپ وہاں نہیں تھے آپ وہاں نہیں تھے یعنی کیسے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کے لئے ایک موجزہ ہے یہ ساری سٹوریز کی ریائلٹی جو بتائی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے تو وہاں نہیں تھے سوچو ذرا وہاں نہیں تھے وہ وہاں نہیں تھے کس کو پتا تھا اللہ تو تھا اللہ جانتا ہے ہر چیز کو اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اِذْ قَدَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنِ الشَّاهِدِينَ آپ گواہوں میں سے نہیں تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ گواہوں میں سے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیے یہاں پر وہ لوگوں کے لئے بھی دلیل ہے جو آج ہمارے مسلمان بھائی جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ہر زرے زرے پہ موجود ہے جگہ جگہ پہ موجود ہے اسی وجہ سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ آئے ہیں مجلس میں تو ہم کھڑے ہونا ہوگا ہمیں اور درود پرتے ٹائم پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ درود تو ہم بیٹھ کے پرتے تماز میں تشاہب میں لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ نبی کی موجودگی میں ہم کیسے کھڑے بیٹھ سکتے ہیں تو ایسی تمام سوچ لوگوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو وہاں نہیں تھے تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہے وَمَا كُنْتَ مِنَا شَاہِدِينَ آپ گواہوں میں سے وہاں نہیں ہو یہ بات آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ کر یہ میں آپ کو یہ 45 نمبر کی ورس بتایا چاہ رہا ہوں وَلَكِنَّا أَنشَانَا قُرُونًا لیکن ہم نے انشانا بہت ساری جنریشنز کو بہت ساری پیڑیوں کو ہم نے پیدا کیا ان کی جو مدتیں لمبی ہوئی مدتیں لمبی ہوئی یعنی صحیح بات جان کر جان کر مدت مدت گزری پیغام مل کر مل کر بات لمبا وقت گزرا یہ یاد ارخواب آپ کے مجھ پر بھی جو ایوری دن گزر رہا ہے تو یہ ہماری مدت لمبی ہو رہی ہے ہم پہ پیغام پہنچا ہدایت کا راستہ ملا اس کے بعد لمبی عمر گزرتی اور پھر بھی ہمارے اندر سے چینج نہیں آتا ہے تو پھر دل سخت ہونے رکھتے اس کی بات قرآن میں ہم آگے پڑھنے والے اللہ تعالی کیا کہا آپ وہاں پر وہاں پر ساویاں وہاں کے رہنے والے نہیں تھے مدین کے رہنے والے آپ نہیں تھے ہماری آیتوں کو وہاں پر ان کے لئے پڑھنے والے نہیں تھے لیکن ہم نے آپ کو رسول بنایا تو آپ وہاں نہیں تھے مدین میں نہیں تھے آپ وہاں پر وہ پہاڑ کے سائٹ پر نہیں تھے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ذکر ہیں اور نیکس آیت پڑھیں گے آپ پہاڑ کے اس سائٹ پہ نہیں تھے اس نادینہ جب یہ ہوا تو یعنی یہ سارے جو باتیں ہیں یہ تین آیتیں ایک ساتھ میں ہیں جو دلیل ہے ہمارے آج کے زمانے کے بھائیوں کے لیے لمبا وقت ہو گیا ہے اور ہم ایسا کریں گے کل میں انشاءاللہ تھوڑا سا شورٹر طریقے سے جاؤں گا آج تھوڑا سا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سرہ ہے سورہ ہے قرآن کی لیکن کچھ چیزیں کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ سکتی ہے تو میں آیت نمبر 46 تک پہنچا ہوں کل میں انشاءاللہ اسے بھی فینش کروں گا تو ہم لوگ ملیں گے کل انشاءاللہ ساڑھے نو بجے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں قرآن سٹڈی کلاس ہماری آج سے پھر سے شروع ہوئی ہے اور بہت ہی اہم بات ہے پورے خزانے ہیں اس میں اللہ کے کتاب سے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں آپ بھی جڑے انشاءاللہ دوسروں کو بھی جڑے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ کہ وہ یہ پروگرام صحیح سے فائدہ اٹھائیں ہم سب کے لئے یہ ایک ذریعہ بنیں ہماری ایمان کو ریفرش کرنے کا ذریعہ بنیں اور دین کا علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنیں تو اسی کے ساتھ ہم مقتصر میں تین سوال لیں گے انشاءاللہ صرف آج اور تین سوال کے بعد ہم آج کی گلاس قسم کریں انشاءاللہ انمیوٹ کریں اپنے ہاتھ ریس کریں اور اگر سوال ہو تو آپ ہاتھ ریس کر سکتے ہیں کوئی بات اگر جی شکیل بھائی ہوتے ہیں چکیل انگلیش شرطائش انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور سسٹر شبانہ کو بھی میری اپشن دیا گیا کوئی تو کچھ کہے مجھے سنائی نہیں دے رہا جی یہ سسٹر ایک منو جکی مجھے سنائی نہیں دے رہا میری آبا والیکم سلام ہاں بتائیے آپ کی آواز آئی ہم کسی اور کو سنائی دے رہا ہے ان کی آواز نہیں سنائی دے رہا پہلا سوال یہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں نگوت ملی تو بعض مفسرین چالیس سال کی عمر بتاتے ہیں چالیس سال کی اور وہ جو بعض نے ایسا بھی کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے وہ بات ذکر ہے کہ آتیناہ حکمہ و علمن تو وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نبوت وہیں پہ مل گئی لیکن یہ صحیح بات نہیں لگتی ہے اللہ بظاہرا تو یہ ذکر کہا ہے یہ وہاں پر جہاں پہ وہاں واپس آ رہے تھے تو وہ تقریباً چالیس سال کی عمر تھی ایسے بتاتے ہیں دس سال تو وہاں گزر رہتے ہیں تیس سال اور تیس سال کی عمر میں وہ وہاں سے فرار ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا یہ ایک چیز میں نیکس ٹائم بتاؤں گا کل بتاؤں گا انشاءاللہ یہ عمر کی بات میں آپ کو کوئی چیز ایک بتاؤں گا لیکن میں خود بھی اپنی وہ انفرمیشن کو ایک بار رفریش کروں ٹھیک ہے اور آئیشہ پھر سے ٹائ کریں میں نے اپنی اپنی اوپشن دیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اور سوال اگر نہ ہوں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ اید میں ہم لوگ جو اید مبارک ایسے گریٹ کرتے سب کو تو یہ مطلب کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے کہیں پہ سنا ہے صرف صحابی اور جو ہے وہ تقب اللہ منہ و منکم ایسے کر کے گریٹ کرتے تھے تو کرنا اکے ہے کیونکہ رمضان مبارک اید مبارک مطلب چاند مبارک کا تو میں نے بیان سنا ہے یوٹیوب پہ کہ نہیں کر سکتے تو اید مبارک اور رمضان مبارک کا کیسا ہے جی سسٹر سب سے پہلے تو ہمارا جنرلی قرآن کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے لیکن مقتصر میں بتا رہا ہوں کہ تقبل اللہ منہ و منکم صحابہ کہا کرتے تھے اور یہ گریٹنگ جو ہے یہ اید کی جو ملاقات کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ اسے ہمیں اس کے اندر کس طرح سے اید ملنا ہے اور اید کے دن جیسے آزادی ہے کہ اید کی گریٹنگز ہم کیسے کریں تو صحابہ کا عمل تو ملتا ہے جو ہمیں دعا کو ریلائف کرنا ہے لیکن سکولرز نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ اید مبارک کہہ سکتے ہیں اسی طرح رمضان مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا رمضان آنے پر اتاکم رمضان شہرم مبارکن رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے تو اسی بنیاد پر رمضان مبارک بھی کہنا کہہ سکتے ہیں جیسے کہ بعض سکولرز نے کہا ہے اس بارے میں اور بظاہراً یہی چیز زیادہ سٹرانگ لگ رہی اس میں کچھ اور بھی دلیل تھی جو اید مبارک کے تعلق سے جو ابھی مجھے ریکال نہیں کر پا رہا ہوں چی تو میں آپ انشاءاللہ یہ سوال چیٹ کے ذریعے بھیجئے انشاءاللہ ہمارے ایمان انسٹیٹوٹ کے نمبر پر تو اس کے ذریعے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سسٹر شبانہ اگر آپ اپنا ہاتھ ریس کرے تو میں آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہوں ایک سسٹر سوال یہ ہے کیسا پتا چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اسلام پر نہیں جی کیونکہ کئی جوہوں پر قرآن نے دیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے توہید کی دعوت دی وہی اسلام کی دعوت دی اور یہ کئی جوہوں پر ہے قرآن میں تو موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا اور اس کے کئی سارے دلائل ہیں آخری سوال ہم لیتے ہیں سسٹر شبانہ اور سسٹر بدروجہ دو لوگوں کو میں نے انمیوٹ کیا ہے آپ دیکھئے دو میسیجوں بھی انمیوٹ کر لیں جی سسٹر سلام علیکم ساری ہو نیٹک پرابلم جیسے میں نیٹک ہو گئی تھے میرا یہ سوال میں اگین ساری کہتی ہوں کیونکہ میرا یہ سوال ٹاپک سے ہٹکے ہیں آج کے دوسطے ہیں زکاة کے معاملے میں ہے میرے بچے کیا ایسا کریں ہول ڈی کر لیں آپ سوال مجھے چیٹ سے بھیجئے شاکیل بیہ کے ذریعے ایمان سیٹوٹ کے نمبر میں کیجئے میں آپ کو رکھائیں وہی سے بھی جمعہیں کیونکہ یہاں بہت کم وقت ہوتا ہے اس لئے ماں سے اچھا ہوگا صرف موضوع سے ریلیٹڈ کیا تورات سٹڈی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ایک کیا ہے اگر وہ کتاب کوئی ہدایت کے لئے لے رہا ہے کہ چلو کچھ وہاں سے بھی سیکھوں میں تو ہدایت کے لئے ایک قرآن کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو آیا وہ کافی فران حدیث کافی ہے لیکن کیا ہم دین کی دعوت کے لئے کر سکتے ہیں تو دین کی دعوت کے لئے ایک limited طور پر کر سکتے ہیں لیکن first priority نہیں ہونا چاہی بعض لوگ جیسے دعوت شروع کرتے ہیں تو direct Bible سے شروع کرتے ہیں direct وہ کتابوں سے شروع کرتے ہیں اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ بہترین بیان اللہ کی کتاب کتاب اللہ تورات نہیں ہے تو بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے اس میں بہترین beautiful arguments ہے جس کے ذریعے جن کی ذہن mind open ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے تو ہمیں وہی سے شروع کرنا چاہیے اور تورات جو ہے بعض comparative study کے لئے بعض چیزوں کے لئے کیا جا سکتا ہے لیکن first priority نہیں ہے ایک particular level میں وہ چیز بھی آ سکتی ہے جس کے اپنے دلائل ہے لیکن first priority اور تورات word use کیا جاتا ہے لیکن وہ change form میں original form میں نہیں ہے وہ آج جو تورہ ہے جو first five books of bible جسے کہتے ہیں pentateuch genesis, exodus levaticus, numbers, ritonomy تو یہ جو ہے جو کیا ہے یہ اس کو five books جو ہے اس کو اس کو تورہ میں count کرتے ہیں یہ ہے اس کے اندر لیکن یہ original تورہ نہیں ہے چلی اسی کے ساتھ ہم آج کی میری class میں یہاں پہ finish کرتا ہوں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کل رات سارے 9 بجے جو لے رہیے قرآن study class سے سبحانک اللہ حمدی کا واشہدو اللہ الہ الا انتا وستغفر کا واتو بلیک واخر انتا وانا الحمدللہ رب العالمین واسلام واسلام واخر ملے واخر وقتی واسلام واسلام واسلام